مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میاں چندوں میں عشد ندیم کے گھر پہنچ گئیں سٹار ایتلیٹ اور علی خانہ سے ملاقات شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی مریم نواز کی آمد کے موقع پر گاؤں اور گھر پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے علی خانہ کے ساتھ تصاویر بنائیں مزیر اعلیٰ نے پنجاب حکومت کی طرف سے عشد ندیم کو دس کروڑ سپورٹ سپورٹ کے جانب سے پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا مریم نواز نے عشد ندیم کو منفرد ریجسٹریشن نمبر پلیٹ فالی نئی گاڑی کی چابی پھی دی گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر پی اے کے بانوے اشاریہ ستانوے ہے عشد نے بانوے اشاریہ ستانوے میٹر تھو پھینکی تھی مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کورس سلمان اقبال بٹ کو بھی پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے عشد ندیم کو آج عشد ندیم کو آج عشد ندیم کو اشاریہ دیا جائے گا وزیر اعظم کے تیارے میں اسلام آباد روانہ شہباز شریف عشد ندیم کے لیے حکومت کی جانب سے اعزازات کا بھی اعلان کریں گے عشد ندیم کی کامیابی سے یوم آزادی کی خوشیاں دوبالہ ہو گئیں پوری قوم عشد ندیم کی کامیابی کی خوشی منا رہی ہے کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف بولے دن راکھ محنت کر کے پاکستان کو خوشحال بنائیں گے پاور سیکٹر میں کئی مہینوں سے محنت کی ہے ذرات سنت کو بحال کرنا ہے گورنرز کو جس حد تک ڈیجیٹائز کر سکیں گے ہر وزارت کو ہم نے پیپر لیس کرنا ہے ایف وی آر کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کر لیے ہیں ستتر سال کی بیماریوں سے ہمیں جان چھوڑا نہ ہے کابینہ اجلاس میں آٹھ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا پاک فوج میں کڑے تساب کی ایک اور زندہ مثال لیفینین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی شروع سابق آئی ایس آئی سربراہ کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا آئی ایس پی آئی کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں فیض حمید کے خلاف شکایات کی تحقیقات کی گئیں ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ثابت ہوئی فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحر تعدیبی کاروائی کا آغاز سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا جا چکا ہے لیٹینن جنرل ریٹائرمنٹ فیض حمید آخری وقت تک آرمی اچیف بننے کی کوششیں کرتے رہے نواز شریف و شباز شریف کو بھی پیغامات بھیجوائے وزیر دفاع خواش آسف کہتے ہیں جنرل باجوہ مزید توسی یا فیض حمید کے بطور آرمی اچیف تو کرری چاہتے تھے جنرل ریٹائرمنٹ باجوہ لیٹینن جنرل ریٹائرمنٹ فیض حمید کا اپس میں ذاتی تعلق بھی بہت گہرا ہے فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے فیض حمید خود کو ان میں شرکت سے باز نہ رہ سکے واقعات میں فیض حمید براہ راس یا بلواس نہ ملوث تھے لیکن اکیلے نہیں فیض حمید نے ان واقعات کے لیے لوجسٹک سپورٹ فراہم کی ٹارگٹ ٹیکیے سازش کا تجربہ فراہم کیا فیض حمید کے خلاف بہت سے چیزیں ثابت ہو چکی ہیں وزیر آزم کے مشیر رانا سناؤلا کہتے ہیں فیض حمید سیاسی معاملات میں کھل کر مداخلت کرتے تھے فیض حمید کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہوں گے سینیٹر فیصل وافٹہ کہتے ہیں دیرائیت درست آیت پاکستان کو نقصان پلچانے والوں کا ٹھوک بجا کر اتصاب ہوگا پیپرز پارٹی کے رہنما کمر زمان کا عراقہ کہتے ہیں اتنے سینئر افسر کے خلاف کاروائی کے لیے یقین ان ٹھو ثبوت ہوں گے چوئیمین ایمکی ایم پاکستان خالد مقبول صدی کی کہتے ہیں فیض حمید کا معاملہ ہم سے آگے کا ہے مستونگ میں فارنگ سے جان بھاگ ڈیپیٹی کمیشنر پنچگور کی نماز سے جنازہ آدھا زاکر بلوچ کی نماز سے جنازہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سفراز پکٹی اور اعلیٰ فوجی اور سیول حکام کی بھی شرکر زاکر بلوچ کو مستونگ میں فارنگ کر کے گزرشتہ روز قاتل کر دیا گیا تھا فارنگ سے چوئیمین موسیبل کمیٹی سمیت دو آفراز زخمی وزیر اعظم شباشری وزیر داخلہ محسن اکوی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس حکومت کا پاسپورٹ رولز میں ترمیم کرنے کا بڑا فیصلہ ترمیم کے بعد پاسپورٹ کسی بھی شہر سے بنایا جوا سکے گا کسی بھی نیشنل بینک میں پاسپورٹ کی تمام کیٹیگریز کی فیلز جمع کر آئی جا سکے گی رولز میں ترمیم کی سمری وزارت داخلہ نے کابینہ کو پھیج دی کابینہ کی منظوری کے بعد رولز میں ترمیم کر دی جائے گی ترمیم کے بعد شناکتی کارٹ کی طرز پاسپورٹ بنایا جا سکے گا عوام کو پرتشدد واقعات پر اکسانے والے قابلے مصمت ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کے لیے وزارت داخلہ نے واسی کر دیا موسی نکوی کی لندن میں برطانوی ہم منصب سے ملاقات کریمنس مقدمات میں قانونی معاونت پاکستانی پولس کی ٹریننگ پر بات چیت موسیر بورڈر مانیجمنٹ اور غیر قانونی ایمگرینٹس کو سادے باپ پر بھی تباتا خیال موسی نکوی نے کہا غیر قانونی امیگریشن سے نمٹنے کے لیے باہمیش طرح کے کار بڑھانا ضروری ہے موسی نکوی نے برطانوی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی تعاوت بھی تھی بجلی بلو کے مسئلے پر سندھ نے وفاق سے بات کر لی تھر میں کوئلے سے سستی ترین بجلی بنائی جا رہی ہے سینئر وزیر سندھ شرجیل انہ میمن کی پریز کانفرنس کہا تھر پارکر نے پورے ملکہ بوچ اپنے کندر پر اٹھایا ہوا ہے منشیات کے آدھی افراد کی بہالی کے لیے مرکز قائم کر رہے ہیں پاکستان کا ستتر وان یوم آزادی کل ملی جوشو جزپے سے منایا جائے گا آج رات پاکستان ملیٹری اکیٹمی کا کول میں شاندار آزادی پریٹ ہوگی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر تقریب کے ممانے خصوصی ہوں گے پی ایم اے کے کئیڈیٹ سے ڈرل پریٹ کی محالت کا مساہرہ کریں گے اس موقع پر مادر وطن کے شہدہ کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا جائے گا گندم خریداری سکینٹر سابق جی ایم پاسکو زہور احمد رانچہ گرفتہ ترجمان ایف آئے کے مطابق زہور احمد رانچہ کو پاسکو کی گندم خریداری پولیسی تبدیل کرنے پر گرفتہ کیا گیا پولیسی میں کسانوں کی بجائے آرٹیوں سے گندم خریدنے کا لکھا گیا زہور احمد رانچہ نے مبینہ طور پر ایم ٹی پاسکو کے جالی دستخط کے ساتھ پولیسی لیٹر جالی کیا اور روڈ پیگ پر جانبک کوہ پیما مراد ستپارہ بائی گاؤں ستپارہ میس پور دیخار مراد ستپارہ ہفتے کی روز مہم جوئی کے دوران سر پر پتھر لگنے سے زخمی ہوئے تھے مراد ستپارہ نے اکیٹو کلین اپ اور اسکیو میشن میں حصہ لیا وزیراعظم چباشرپ نے اولیمپک چیمپئن ارشد ندیم کو آج وزیراعظم ہاؤس میں مادو کر لیا چباشرپ کے جانب سے ارشد ندیم اور ان کی فیملی کو اشاریہ دیا جائے گا وزیراعظم نے ارشد ندیم کی فیملی کلانے کے لیے اپنا جہاز پیچا ارشد ندیم وزیراعظم سے ملاقات کے لیے سرکاری پوٹوکول کے ساتھ اسلام آباد روانہ ارشد ندیم کی والدہ اور بھائی بھی ان کے ہمراہ وزیراعظم سے ملاقات کے لیے اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں شباز شریف ارشد ندیم کے لیے قومت پاکستان کے جانب سے اعزازات کا بھی اعلان کریں گے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہے حامد چوہدی سے جانتے ہیں حامد بتائیے گا جو اولیمپک پیرا سیتم 6 کے چمپئن ہیں ارشد ندیم آج سبح صبح مریم نواز ان سے ملاقات کے لیے پہنچی تھی تو ان کو ازازات سے مریم نواز کی جانب سے ارشد ندیم کو دس کروڑ روپے جبکہ ان کے جو کوش ہیں سلمان حفاغ پر ان کو پچاس لاکھ روپے دیا گیا اسی طرح مریم نواز نے جو ارشد ندیم ہیں ان کو ایک گاڑی بھی گفت کی اس کے بعد جیسے ہی مریم نواز گئی ہیں تو ارشد ندیم نے وزیراعظم کی دعاوز پر وزیراعظم ہاؤس کے مانت جارتا اس کے ساتھ سپیشل سپیورڈی کا ان کا پروٹیکول کے لیے لگایا گیا تھا اس کے ساتھ جو ہے ارشد خدیم اپنی والدہ اپنے بھائی اور ایک قزن کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور وزیراعظم ہاؤس وزیراعظم شریف کی جانب سے ارشد ندیم کے لیے سپیشل سیارہ بھیجا گیا ہے جس کے بعد ارشد ندیم جو ہے آج شام میں وزیراعظم ہاؤس میں جو اشائیہ دیا جا رہا ہے ارشد ندیم کے عزاز میں اس میں مزید جو ارشد ندیم ہیں جو چیمپئنز ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے جبکہ سپورٹ سپورٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے سپورٹ کی جتنی بھی شخصیات ہیں کافی زیادہ ان مدعو کی گئی ہیں اس تقریب میں پرشن ندیم کی فیملز بھی اس تقریب میں شریک ہو رہی ہے ایک خاص طور پر اشائیہ جو ہے ارشد ندیم کے حوالے سے دیا جا رہا ہے پاکستان کے لیے اولمپک میں گول میڈل لانے میں کامیاب ہوئے ارشد ندیم آگ سپسویرے سپاس سپسویرے سے ہی مریم نواز کا انتظار کر رہی جیسے ہی مریم نواز پہنچی ہے تو بیس سے پچیس منٹ کی ملاقات ہوئی مریم نواز اور ان کی فیملی کے درمیان پڑی خوشگوار یہ ملاقات تھی جس میں مریم نواز نے جو ہے ان کی والدہ سے ملی ان سے بھی گفشپ کرتی رہی اس کے بعد جو ہے عرشد ندین کی میسیز عرشد ندین کے بچوں کے ساتھ بھی مریم نواز ملی اور بچے ان کے سیلسیاں بناتے رہے عرشد ندین کے ساتھ مریم نواز نے کہا جو بھی آپ کے مطالبات ہیں وہ بھی تسلیم کیے جائیں گے وہ مورے پورے کیے جائیں گے عرشد ندین نے سب سے پہلے مریم نواز کو کہا کہ اس ٹیک میں اس گاؤں میں جو ہے ایک سپورٹ گراؤنڈ ہے اس کو بہتر کیا جائے اس میں سہولیہ دی جائیں تاکہ میں خود بھی اچھی ٹریننگ کر سکوں اور مزید بچوں کو جو ہے جیولن سرو کی ٹریننگ کروا سکوں مریم نواز نے کہا یہ آپ کا مطالبہ جائز ہے اس نے جلد 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 پورا کیا جائے گا اس کے بعد مریم نواز نے عرشد ندین کو ایک گاڑی گفت کی اور دس کروڑ پنجاب حکومت کی جانے سے جو اعلان کیا گیا تھا اس کا چیک دیا اس کے ساتھ ساتھ جو عرشد ندین کے کوش کے سلمان اقبال بٹ ان کو مریم نواز نے پچاس لاکھر بگا انعام دیا ہے کیونکہ جو عرشد ندین انجر ہوئے تھے تو ان کے جو کوش ہیں سلمان اقبال بٹ انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی بڑی اچھی ٹریننگ کی ان کو انجری سے نکالنے کے لیے ان کے ساتھ کافی زیادہ محنت کی جس سے بات ہے عرشد ندین جیولن سرو پرس اولمپکس کے فینل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ کائن کیا نائنٹی ٹو کوائنٹ نائن سیون کے انہوں نے پھرو کر کے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل آتی کیا آپ جو ہے عرشد ندین سپیشل سیکیورٹی کے ساتھ سپیشل پروٹوکول کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس کے لیے روانہ ہوچکے ہیں ان کی والدہ ان کی بھائی ان کی قزم ہمراہ ہیں جبکہ جو ہے وزیراعظم سپاک شریف کی جانب سے عرشد ندین کے لیے تصوصی تیارہ بھی جو آیا گیا ہے جس سے عرشد ندین آج شام جو وزیراعظم ہاؤس میں اشائیہ کی تقریب کا احتمام کیا جا رہا ہے اس میں شریک ہوں گے اشائیہ کی تقریب میں جو عرشد ندین ہے ان کو جو نگد نام ہو بھی دے جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے عزازات سے بھی نوازت جائے گا عرشد ندین کے ساتھ ساتھ دیگر اولمپین تو بھی وزیراعظم ہاؤس میں آج مدود کیا گیا ہے جی جی حامل چوہدری آپ کا شکریہ